دھرم نرپیشتہ پاک تو وہ لے کر دھرم نرپیشتہ پر ایک بڑی بحث چھڑ گئی ہے ایک دوسرے کے اوپر سیکلرزم کو کہنے والے ایک دوسرے کے اوپر آروپ پرتیاروپ لگا رہے ہیں ہم نے دیکھا کس طریقے سے فاروق عبداللہ کا ایک بیان آیا اس کے جواب میں نرین موڈی نے ایک بیان دیا ایک بڑی بحث چھڑ گئی ہے اور اس نے جنم دے دیا ہے ایک سوال کو اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر بڑا سیکلر کون یا پھر اس سے بھی بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہوڑ مچ گئی ہے ہمارے نیتاؤں میں یہ دکھانے کی کہ وہ کم سیکلر ہے اور ہم زیادہ ہے دیان سے دیکھیں ریپورٹ پھر وہ کہیں کہ جو بوڈی کو بوڈ نہیں دیکھا اس کو پاکستان جانا چاہیے جو بوڈی کو بوڈ دیکھا اس کو سمدھر کے اندر کیوں کیانا فاروخ عبداللہ کو کشمیر کے ایک کونے میں بیٹھ کر بڑا سا دیش یاد آیا دیش یاد آیا تو دیش بھر میں گھومنے والے نریندر موڈی انہیں دیش کے سب سے بڑے دشمن نظر آئے اور دشمن کے سمرتھکوں کی کوئی اپیوگیتہ نہیں نظر آئی سو انہوں نے مفت میں سلاح دی کہ موڈی سمرتھک سمندر میں ڈوب جائیں جو موڈی کو بوڈ دیکھا اس کو پاکستان جانا چاہیے دھرم نرپیکشتہ کی دھول گری پر بیٹھ کر انہوں نے بھارت جیسے مہان دیش کی مہان سنسکرتی کو بچائے رکھنے کی سلاح دی سلاح دی تو موڈی کیوں مہون رہتے بی جے پی کے پردھان منتری پد کے امیدوار نے کہا کہ جن کی وجہ سے کشمیر کی دھرم نرپیکشتہ ماری گئی جن کے ہوتے کشمیر سے لاکھوں کشمیری پندیتوں کو بیابلو کر نکال دیا گیا وہ دھرم نرپیکشتہ کی باتیں نہ کریں تو بہتر موڈی کے سامنے آنے کے کچھ دیر بعد ہی فاروق عبداللہ نے نیا سمدیش بھیجوائیا کہ ویروہد موڈی کا نہیں سامپردائک سوچ کا ہے سیکلرزم کا لیکچر موڈی صاحب دیں یہ مجھے واقعی عجیب لگتا ہے کیونکہ اگر اس پوری دنیا میں اس ملک کا کوئی شخص سیکلرزم کا اپوزٹ سمجھا جاتا ہے بہرحال سامپردائک سوچ کا ویروہد کرنے والے بہت سارے ہیں پرانے ہیں نئے نئے بھی پنپے ہیں جنہیں راجنیتی کی ورن مالا بھی ڈنگ سے نہیں آتی وہ بھی پرمان پتر جاری کر رہے ہیں زرہ سنیے پورو قوز ماسٹر ڈیریکو برائن کا بیان زندگی بھر دوسروں سے سوال پوچھنے والے اپنے زمیر سے سوال نہیں پوچھا کرتے کہ لوگ تانترک ویوستہ میں بارہ سال سے ستہ چلانے والے ایک مکھی منتری کے لیے کیسی بھاشا کا استعمال کرنا چاہیے بہرحال اس چناؤں میں لوگ کھولے آم خود کو نیل کنٹ گوشت کر رہے ہیں اور دوسروں کو دانو بتا رہے ہیں وہاں بھی پرشن دھرم نرپیکش اور سامپردائک ہونے کا ہی ہے پچھلے دنوں بی جے پی کے ایک نیتا نے سیکولارزم کی بحث کو موڈی سمرتھن اور موڈی ویروت کے دھراتل پر لے جاتے ہوئے موڈی ویروتیوں کو پاکستان بھیجنے کی دھمکی تک دے دی ویسے سیکولارزم اور کمینلزم کی یہ بحث ایک طرح سے ایک طرفہ ہے جس میں ان تمام نیتاؤں نے سرے سے موڈی کو کمینل قرار دیا ہے جبکہ دنگوں کے داگ سب کے دامن پر ہیں اور بڑے گہرے ہیں دکت یہ ہے کہ بھارت جیسے دیش کا مول دھرم اس بحث میں چھوٹا ہوا ہے جس میں سب کے لئے جگہ ہوتی ہے یہ بات تتاکتت سامپردائی کی نہیں سمجھ پا رہے اور جو تتاکتت دھرم نرپیقشہ ہیں ان کے لئے یہ سمجھنا ان کے بوتے سے باہر کی بات ہے آج تکیروں سیکیولرزم پر کیسی سیاست حلہ بول میں یہی ہے ہمارا مدہ بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے جو لوگ سیکیولرزم پر اتنا گیان دے رہے ہیں اتنی باتیں کر رہے ہیں جتنے آروپ پرتیاروپ لگائے جا رہے ہیں اس دیش میں اگر مسلم سمجھ آئے کی بات کی جائے تو اس کا پرتینت تو ہے قریب پندرہ پرسنٹ سوا سو کروڑ کے آوادی میں سے اور اسی سنسط میں ہے اس کا پرتینت تو صرف ساڑھے پانچ پرسنٹ اب آپ بتائیے کون ذمہ دار ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن چناووں کے درمیان مدہ کھڑا ہو جاتا ہے اتنا ہی نہیں کچھ آکڑے ایسے ہیں جو کہ یہ حیران کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے کچھ مہمان جڑ چکے ہیں سیدھے چلتے ہیں ہمارے مہمانوں کے پاس سب سے پہلے رامیشور چورسیہ ہمارے ساتھ ہے نیشنل سیکریٹری بی جے پی کے آپ کا سواگت ہے ہمارے ساتھ کانگریس کے پریمچند مشرا ہے سپوکس پرسن آپ کا بھی سواگت ہے ہمارے ساتھ ندیب الحق صاحب ہے ٹی ایم سی کے ایم پی ہے آپ کا بھی سواگت ہے حق صاحب ہمارے ساتھ علی محمد ساگر صاحب ہے جو کی نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہے آپ کا بھی سواگت ہے آپ سب ہی لوگ آئے لیکن سب سے پہلے میرا سوال رامیشور چورسیہ جی آپ سے ہے سیکیولرزم کو لے کر سیاست چل رہی ہے بڑا سوال یہ ہے کہ چناب آتے وقت ہی یہ سارے مدے یاد آتے ہیں نریندر موڈی کے اگر بات کی جائے تو ان سے سیکیولرزم ڈیفائن کرنے کی بات کی جائے تو بولتے ہیں بھارت ایک ہے اس کے آگے وہ کچھ نہیں بولتے ہیں لیکن آروپ ہر ایک کیوں پر لگائے جا رہے ہیں خاص کر نریندر موڈی کو لے کر سیکیولرزم کے مدے پر آپ کو کئی آروپ لگائے جا رہے ہیں اور آپ کو گھیرا جا رہا ہے یہ سوال تو آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے تھا جو گھیر رہے ہیں ہم نریندر بھائی تو بول دیا ہیں نہ تو ہم کسی کاسٹ کا بکاس کرتے ہیں نہ کسی کمیونل ایجنڈے پر چلتے ہیں ہمارے لیے بھارت ایک ہے جیسے چھے کروڑ گجراتیوں کا بکاس کیسے ہو ایسے ایک سو پچیس کروڑ بھارتیوں کا بکاس ہمارے ایجنڈا میں ہے سچ بات تو یہ ہے کہ آج مانگائی بھرسٹ اچار دیش کی سرکشہ اور سرکشہ کا جو بھاؤ دیش میں ہو گیا اس سے دھیان بٹانے کے لیے ہر پولیٹیکل پارٹی نریندر موڈی پر آروپ لگاتی آروپ کیا ہے ہم دیبلپمنٹ کی بات کریں گے تو دوہزار دو کی بات کریں گے ہی پیمانہ ہے تو سمبیدھان تو سب کو سیکولر کہتا ہے میں تو مانتا ہوں کہ سبھی سیکولر ہیں دنگا نہیں ہونا ہونا اسٹیٹ سرکار کی بھیپلتا کی جیمہاری ہے دوہزار دو میں ایک دنگا ہوا جو آسوبنیت آگوزرات میں اس کے بعد کوئی نہیں دنگا ہوا اس کے بعد آسام میں دنگا ہوتا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایک بیڑے ایک بیڑے آپ نے ابھی ابھی کہا کہ اسٹیٹ سرکار کی بھیپلتا کی ذمہ داری ہے یہ آپ مانتے ہیں کہ وہ وفلتا تھی دوہزار دو میں کیونکہ زیادہ تر زیادہ تر لوگ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ اس چیز کے لئے معافی کیوں نہیں مانگی گئی اور اسی پر گھیرا جاتا ہے ہو کیا رہا ہے کہ آپ بھی ایک ہی مودے پر پکڑتے ہیں میں تو پورے کاراؤں میں کہا پکڑھ رہا ہوں آپ خود بول رہے ہیں تو آپ سے اس پر کاؤنٹر سوال پوچھ رہا ہوں بھئی آپ سن لیجئے پانچ ہزار دس ہزار لوگ سہتالیس میں بھی تب تو سارا گینانا پڑے گا بھاگلپور گینانا پڑے گا تھوڑی ہے اس باس میں میں نہیں جاتا آج مودے کو بھٹکیا جا رہا کیوں آپ نے ابھی ابھی کہا کہ وہ سٹیٹ سرکار کی بھیپلتا کی بات ہے کیا مانتے ہیں دوہزار دو میں جو ہوا تھا وہ سٹیٹ سرکار کی بھیپلتا تھی آپ میری بات تو سننے ہی نہیں رہے آپ سوال کر رہے تو میرے کان میں تو گنج رہا ہے سٹیٹ سرکار کی بھیپلتا کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنٹرول کرے ہمارے ہاں ایک ہوئی جس کو تین دن میں کنٹرول ہی نہیں کیا گیا اس کے بعد سانتی بھی رہی اور میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد بارہ سال تو کوئی دنگے نہیں ہوئے اس کی چرچہ نہیں ہوتی ہے مدھے پردیس ہماری سرکار ہے کوئی دنگے نہیں ہوئے چھتیس گر نہیں ہوئے یہ یوپی کی بات نہیں کریں گے دیکھو یہ کیا ہے چھتیس میں تھوڑا آگیا ہوں گا میں آپ جو بتا رہے میں تھوڑا آگیا ہوں گا میرے ساتھ علی محمد ساگر صاحب موجود ہیں میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ نے جو پوائنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے میں آگے بڑھاتا ہوں آپ نیشنل کانفرنس سے ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج فاروق عبداللہ صاحب مندر کے مددے کی بات کر رہے تھے آیودھیا کی بات کر رہے تھے میرا سیدھا سیدھا سوال یہ ہے آیودھیا اور مندر کا مددہ تو تب بھی تھا جب آپ انڈیا میں شریک ہوئے تھے اور دو ہزار دو میں بقاعدہ آپ چناب بری طریقے سے آ رہے تھے جب آپ کے اوپر یہ آروب لگا تھا کہ آپ وہاں پر تو ساتھ ہیں لیکن سٹیٹ میں الگ ہیں اب آپ اپنے اس ٹینڈ کو کیسے ڈیفائن کریں گے فاروق عبداللہ صاحب آج اس کی بات کیسے کر رہے ہیں ساگر صاحب کیا مجھے سن سکتے ہیں مجھ تک آپ کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں ساگر صاحب ہاں یاں میں آپ کا سن رہا ہوں جی جی میرا سوال یہ ہے کہ آج فاروق عبداللہ صاحب نے بقاعدہ مددہ اٹھا دیا مندر کا آج ہی کا بھاشن ہے ان کا جس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس سمیں کمیں زیادہ دھیان سے سنو بھئی مندر کا مددہ تو تب بھی تھا گجرات کی مددے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سیکلرزم کے ہر مددے کی اگر بات کر رہا ہوں تو مندر کا مددہ تو تب بھی تھا جب آپ انڈیا میں شریک ہوئے تھے اور آپ چناف بھی ہارے تو دو ہزار دو میں کی انڈیا میں وہاں پر تو ساتھ ہیں اور یہاں پر الگ چناف لڑ رہے ہیں تو آپ کے جو مددے ہیں وہ آپ کی اپرچنیٹی سے آپ سے بدلتے ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے مددے اس وقت بات مددے سب سے بڑا مددہ جو سیکلرزم کا ہے وہ تو ہے تمام کنٹری کے لیے وہ صرف مسلمانوں کا مدہ نہیں ہے یا ہندو کا مدہ نہیں یا سرداروں کا یا کسی اور طبقے کا نہیں ہے ہماری کنٹری ہمارے ملک کی جو بنیاد ہے وہ سیکلرزم پہ ہے ہر مذہب کے لوگ آپس میں بائیوں کی طرح رہے فرقدارہ نہ اتحاد رہے مذہبی روادائری رہے منافرت نہ ہو یہ سب سے بڑی طاقت ہے ملک کی اور اس طاقت کو قائم دائم رکھنا سب کا فرض بنتا ہے اگر اس طاقت کو کوئی کم کرتا ہے یا اس کو نقصان پہنچانی کی کوئیش کرتا ہے تو قدرتی طور آپ یہ سمجھیں گے کہ لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے اور اس کی ایک ریکشن نکلے گی اسی کانٹیکس میں ڈاکٹر فاروق صاحب نے بات کی ہے آپ کانٹیکس کی بات کر رہے ہیں میرا سوال جس کا تس ہے آپ موڈی کو کنویننٹ فیکٹر مان سکتے ہیں لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے کی مندر کے آپ کے لئے سیکلرزم کا مددہ نہیں تھا جب آپ ان کے ساتھ تھے جس کا آج ذکر کر رہے ہیں تو کیا سیکلرزم بھی آپ کی کنویننٹس کے حساب سے چینج ہوگا نہیں سیکلرزم کا بنیادی مقصد کیا ہے سیکلرزم ہے کہ ہمارے ملک میں کئی بھی مذہب نہیں اڈاپٹ کیا ہر کسی کو مذہبی آزادی حاصل ہے ہر کسی کو ایک مذہبی رواداری کا ماحول ہے اور ہمارے ملک میں یہی سب سے بڑی ایک جو ہماری ملک کی بیوٹی ہے طاقت ہے خوبصورتی ہے سر سر یہ بات سپیچ کی نہیں ہے اچھے اچھے ورڈز کی نہیں ہے پریم چند مشہ جی ایک کوک ریاکشن میرے پاس بریک لینے کا وقت ہو رہا ہے لیکن کک شارپ ریاکشن میں آپ سے لوں گا اس کے بعد بریک لوں گا میرا سوال یہ ہے کیا سیکلرزم صرف دوہزار دو ہے سیکلرزم چوراسی نہیں ہے کیا سیکلرزم صرف ڈیفائن کیا جاتا ہے ایک پرٹیکلر مومنٹ کے لیے اور کنویننس کے حساب سے اس سیکلرزم کو پک کرو اس کو پک کرو ایسے ہوتا ہے کیا سیکلرزم دوہزار دو یا دوہزار چوراسی سے اس کی طولہ کرنا میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت ہی گلہ چیز ہے سیکلرزم کی پریواسہ کو سمجھنا ہوگا رائٹ ٹو ایکوالیٹی ویٹھ ایکوال اپرچونیٹی سماج کے ہر برگ کے لوگوں کو سمانتا کا ادھکار اور انہیں سمان افسر دینے کا ادھکار یا مول روٹ سے سیکلرزم کی مول بھاونہ ہے آج جو پارٹیاں اپنے آپ کو سیکلر بننا چاہتی ہیں یا دکھلانا چاہتی ہیں ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کیا سماج کے سبھی برگوں کے لیے سویکار ہیں یا آپ کے پارٹی میں سماج کے سبھی برگ کے لوگ ہیں سبھی دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں آپ کو ٹکٹ دکھانے کو بھی ٹکٹ نہیں دیتے ہیں ایک برگ بھی سے اس کو اور آپ کے نیتا کہتے ہیں کہ جو ہم کو بوٹ نہیں دے گا وہ پاکستانی ہے انٹی نیسنل ہے دیس برودی ہے تو یہ جو چیزیں لوگ کیسے ہیں سر میں آپ کے آکھڑے بتا دیتا ہوں میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ کے آکھڑے بتا دیتا ہوں کتنے مسلم سمدائے کے لوگوں کو آپ نے ٹکٹ دیا ہے 33 لوگوں کو آپ نے ٹکٹ دیا ہے سپا نے 49 کو دیا ہے بی ایس پی نے 19 کو دیا ہے بی جے پی کو چھوڑی دیتے وہاں پر تو صرف آٹھ کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ ملا ہے اگر آپ ریپزنڈیشن کی بھی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کون سے اوپر آ رہے ہیں میں آپ کے پاس آ رہا ہوں بریک کی بات ہمارے جتے بھی درشا کے کہیں مجھے بریک کی بات کیونکہ لیکن الگ الگ دیفنیشنز یہاں پر دی جارہی ہے مہاتمہ گاندھی نے سیکلوریزم کی ایک دیفنیشن دی تھی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے میں جب پڑھ کے بتاتا ہوں انگریزی میں ہندی روپانتر بھی کر دوں گا میں نہیں چاہتا جو میرے سپنوں کا بھارت ہے اس میں صرف ایک دھرم ہو یہ کہنا تھا مہاتمہ گاندھی ہماری بات چیت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آخر سیکلوریزم جس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے راجنیتی ہو رہی ہے کیا سیکلوریزم کو اپنی اپنی سوویدھا کے انسار سے اس کو پریبھاشت کیا جائے گا ہمارے ساتھ نظیم الحق صاحب موجود ہیں ٹی ایم سی کے ہیں آپ ایم پی ہیں میں آپ سے حق صاحب ایک چیز جاننا چاہتا ہوں میں آپ سے ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں اگر نریندر موڈی نے حملہ کیا مامتہ بینر جی کے اوپر تو پھر کیا نو ہولڈ بارز ہے مطلب ساری کھلی چھوٹ ہے کچھ بھی آئے مو میں کسی بھی طریقے سے پرسنل اٹیک پہ اٹیک کرنا شروع کر دو حملے پہ حملے شروع کر دو کچھ بھی بولنا شروع کر دو اس میں چاہے سیکلرزم ہو یا نہیں ہو لیکن ہاں سیکلرزم کا اگر آپ نے تڑکہ لگایا ہے تو بات پکیے کہ آپ کی آڈینس بھی سیلیکٹ ہو رہی ہے کیا یہ ایسا کچھ ہے کیا نہیں جہاں تک یہ اٹیک کی بات ہے تو پرسنل اٹیک تو انہوں نے شروع کیا وہ انہوں نے کہا کہ ون پوائنٹ ایٹ کروڑ روپیز میں کسی نے پینٹنگ ان کی خریدی ہے ہم لوگ کو اس بات سے سخت اعتراض ہے اور یہ اگدم بلکل بے بنیاد بات ہے یا تو وہ ثابت کرے یا اس کے لئے حتہ عزت کا معاملہ ان کے سامنے کیا جائے گا اور پرسنل اٹیک کی جہاں بات ہے تو وہ انہوں نے شروع کیا ہم تو تیار ہیں آئیے ڈیبیٹ کریے بنگول موڈل ورسس گجرات موڈل پر پولیٹیکل ہم تو سیاسی طور سے تیار ہیں کوئی تو آ رہی ہی سامنے نہیں نہیں میں آپ سے ایک ایک شبد کا استعمال کیا گیا بچر آف گجرات بار بار ڈیریکو برائن نے بار بار بچر آف گجرات بولا بچر آف گجرات بولا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جس طریقے سے یہ ایک نجی حملہ ہو رہا ہے دیکھیں سیکلورزم اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مددہ ہے لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ ایک کلوار سے ایک تیر سے دو نشاندوار رہے ہیں ایک بھنگار میں اٹرتے ہیں اوپر سے ہوای جار سے اٹرتے ہیں سپیچ دے کر چلے جائے گا پرسنل اٹیک کرنے گا اور ہم لوگ چھپ چاہت رہیں گے ان کو جیسے وہ پرسنل اٹیک کیا ان کو اسی بہا سامنے ان کو سنایا گیا ہم لوگ تو کہہی رہے ہیں ہم لوگ تو کہہی رہے ہیں کہ ہم لوگ دنگوال ڈیولپمنٹ موڈل اور گجرات ڈیولپمنٹ موڈل پارٹی نے ڈیبیٹ کی یہ سیاسی طور پر پریم چند مشہ جی بتائی کیا کہہ رہے ہیں جی دیکھیں سب سے بہری چیز ہے کہ اس لوگ سبات چناؤ میں جتنے جھوٹے دوس پرچار پرسنل اٹیک بیسٹلس اٹیک بی جے پی کے طرف سے اور سری نریندر موڈی جی کے طرف سے روج ہو رہے ہیں یا اپنے آپ میں پہلی بار ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کمپیننگ کا لیول اتنا نیچے ہے آپ کسی دوسرے پارٹی کے نیتا کو اور اشتدار کو لے کر کچھ بھی کہہ دیتے ہیں بیسٹلس باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی آدھار نہیں ہے اور جب آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو آپ اس کا جواب نہیں دیتے ہیں تو آپ جب خود جواب دینا نہیں جانتے ہیں تو پھر دوسروں سے آپ سوال کیوں کرتے ہیں نمبر ون اس دیس میں آپ بینگات مک ٹپنیاں سٹیریکل واتوں کو کہنا مجھا کرانا کسی کو جوکر کہہ دینا کسی کو سہجادے کہہ دینا ماں بیٹے کی سرکار ہے تو یہ جملے جس طرح سے آئے ہیں کسی اسٹیر کو جا کے کہہ دینا کہ یہاں کے ڈی ای نے میں جاتیتہ ہے تو بی جے پی کے طرف سے بڑے پیمانے پر یہ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں ایسے بیانوں کے بعد اس کی سوہاوی پردکلیاں کہیں اور سے ہوئی ہو اگر ڈیبیٹ کا میں رامیشور چورسیہ جی کے پاس آ رہا ہوں آپ کے پاس آ رہا ہوں میں چورسیہ جی آپ کا جواب لے رہا ہوں لیکن حق صاحب صرف پانچ پرسنٹ ریپزنٹیشن ہے آپ کا گورنمنٹ جوبز میں اگر بات کی جائے چار پرسنٹ بلکہ چار پرسنٹ ہے گورنمنٹ جوبز میں اگر بات کی جائے چھبیس پرسنٹ آبادی ہے پشتر منگال میں مسلم سمدائے کی چار پرسنٹ ریپزنٹیشن گورنمنٹ جوبز میں سیکیولرزم پر سیاست چل رہی ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں ایک بار پھر سے ہم سب کو انٹرڈیوز کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ ہے رامیشہ چورسیہ جی نیشنل سیکریٹری ہے بی جے پی کے سواگت ہے آپ کا رامیشہ جی آپ جواب کے لیے ویڈ کر رہے ہیں میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ہمارے ساتھ ہے علی محمد ساگر جی جو کی یہاں پر ٹھیک یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے شری نگر میں نیشنل کانفرنس کے نیتا ہے ہمارے ساتھ ندیم الحق صاحب ہے سانسد ہے ترمون کانگرس سے ہمارے ساتھ پیم چند مشرہ جی ہے کانگرس کے سپوکس پرسن آپ کا سواگت ہے آپ سبھی لوگوں سے میں انرودھ ہے میں آپ سے سوال جو پوچھا ہوں جوابوں کو تھوڑا چھوڑا رکھیں جس سے سر کوئی ایک دوسرے کو جواب دینے کا موقع ملے رامیشہ جی سب سے پہلے شروعات آپ سے ہوتی ہے دو سوال ہیں یہاں پر سیکلورزم کی بات ہو رہی ہے بلکہ جو بھی اپنے خبریں دکھائیں نریند موڈی کشمیر میں نہیں پہنچے بھلے انہوں نے بہت ساری باتیں کیوں ایک دوسری سیکلورزم کے اگر جو بات ہو رہی ہے خود پردھان منتری منموہن سنگھ نے چوراسی کے دنگوں کے لیے معافی مانگی نریند موڈی کو معافی مانگنے میں دیکھیں یہ بار بار ایک سوال کو آپ کو پوچھنا اس لیے اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ نے پوچھا میڈیا نے پوچھا معافی کی بات نریندر بھائی کلیر کر چکے ہیں کہ ہمیں فاسی دے دو معافی تو بھولاوے کیلئے ہوتا ہے انہوں نے بتا چکا اس پر ہمیں کچھ نکانا پریمچن میسرا جی آپ کو میں یاد دلا دوں کہ آپ کون سی بھاسا بولنے لگے آپ کے راحل گاندھی جی کے رول موڈل کے جریوال جی ہو گئے جو ایک روز نیا جھوٹ بولتے تھے انہوں نے بولا بھی ان کے رول موڈل دیکھئے آپ سات سال سے راج کر رہے ہیں کم سے کم آپ کو جھوٹ کا پولیندہ لے کے ماں بہن اور بیٹی کو نہیں گھومنا چاہیے تھا جو گجرات میں لینڈ کی آپ بات کر رہے ہیں کہیے تو میرے ویب سائٹ پہ میں آپ کو دکھا دوں اور آپ آٹیا اسے نکال لیجئے نریندر بھائی کے راج میں جو لینڈ نہیں ہے لوٹ کیا گیا جو چیمن بھائی مہتا نے ایک روپیہ میں دیا اور بگھیلا جو لیڈر اوپ اپوزیسن انہوں نے دیا یہ تتھ ہے اس کو آپ ہم پر ڈالتے رہیں نریندر بھائی کے کہنے کے بعد بھی بھائی آپ تتھ نکال لو سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ لو ہمارے آہاں لینڈ پول ہم نے آپ کا یہ سوال کیوں نے اٹھایا چھو رسیہ جی میں سیکلر ریزم کی بات کر رہا اب ایک منٹ سننا پڑے گا اب یہ ویسٹ لینڈ یہ آدانی پہ جا رہے ہیں آدانی پہ جا رہے ہیں آدانی کو دور پر نبک پیسے یونٹ آپ نے اسے بجلی کھل جا رہے ہیں میں اس مقدے پہ نہیں ہوں میں چھو سکر رہا ہوں آدانی کو جو تیس لاکھ سکوائر میٹر دیا گیا ہے اس کو چھو من بھائی مہتا نے پرسک کیا اور پگھیلا نے دیا ہم نے نہیں دیا چھو رسیہ جی میں آپ سے سوال پوچھا ہوں کچھ اور آپ نے نہیں ہوئی گلتے کیوں کی ہے آپ نے چھوڑا ہے میں آپ کو روک نہ چاہوں گا یہ وشے نہیں ہے آپ وشے سے الگ جا رہے ہیں اور آپ جھوٹ ساتھ نہیں نہیں چھو رسیہ جی چھوڑا رہے ہیں دیکھیں 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 آپ کسی اور دشاں میں نہیں جا سکتے میرا سوال آپ سے بڑا سیدھا سا ہے آپ نے اس سوال کا جواب یہ دے دیا کہ نرین موڈی نے خود جواب دے دیا میں آپ کی کہانی وہاں پر اس سوال کی کہانی ختم ہوتی ہے آپ نے نرین موڈی نے کیا جواب دیا ہم سب جانتے ہیں انہوں نے مافی کہیں پہ بھی نہیں مانگی میرا آپ سے یہ سوال یہاں پر سیدھے پریمچن جی نرین موڈی کہیں پہ مافی نہیں مانگ رہے لیکن اگر سیکیولرزم کی بات کی جائے ابھی میں نے آپ کو کچھ آکڑے پڑھ کے بتایا تھے کہ آپ نے صرف تیتیس مسلم سمدائے کے لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے اگر کتھنی اور کرنی کی فرق کی جائے یہ آکڑے گلت ہیں آپ کے پاس چلی میرے آکڑے گلت ہیں مجھے ایک بات بتا دیجئے خود نرین موڈی نے آپ کے اوپر یہ آروپ لگایا تھا کہ سیکیولرزم کے نام پر آپ جتنے بھی لوگوں کو بھتہ دینے کی بات کریں جو کچھ بھی ایمپلائیمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ سراسر غلط تھا وہ سفیج جھوٹ تھا کیا یہ بات صحیح ہے غلط ہے اور یہ سمدے کو کھالی صرف چناووں کے لحاظ سے اٹھائے جاتا ہے بتائیے دیکھیں نریندر بہدی نے بگیابن کے مادیم سے ایک ایسا پرچار کا محول بنایا ہے آپ اس سے بھی پراہبیت آپ بھی ہم کچھ لگتے ہو گئے ہیں نہیں نہیں آپ بھی تو بگیابن دے رہے تھے برکل میڈیا 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 میں ارے بھائی آپ کا تو بقاعدہ مینیفیسٹو ہی ایک اپنے آپ میں بگیابن تھا جس طریقے سے ریلیز کیا گیا تھا میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا ہوں مجھے سوال کا جواب یہ بتائیے آج کی تاریخ میں سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کیسیکلورزم کا مددہ صرف اٹھائے جاتا ہے چناو کے درمیان اور اس میں بھی گھیرنے کے پریپیکش میں دیکھا جاتا ہے لیکن اگر سیکلورزم کی بات کی جائے تو اس میں سارے دھرم آتے ہیں ایک دھرم پہ کیوں ٹکے رہ جاتے ہیں سو ہی کیوں ٹک جاتی ہے سیکلوریزم کا مدہ چناو کے ٹائم میں وہ اٹھاتے ہیں جن کا سیکلوریزم میں بسواس نہیں ہے یہ جیسے پارٹی لائک بی جے پی اب نرندر موڈی بھی سیکلوریزم کی بات کرنے لگتے ہیں تو ہنسی آتی ہے اسے لگتا ہے سو سو چوہے کھا کر بلی چلی ہنچ کرنے کو سیکلوریزم کا پتہ ہے آپ کی ادھکشہ نے سب سے پہلے سیکلوریزم کا مدہ اٹھایا تھا راحمی شکلی ایک ہرuity اور ہنجھے آپ ٹھیک کرنا بہت چاہ کے درمیان چلنے ہیں بہت سیکلوریزم کی نہیں ہو سکتی ہے میں آپ دونوں کو روکنا جاؤں گا میں آپ دونوں کو روکنا جاؤں گا یہاں پر میں سیدھے سیدھے آتا ہوں ندیم الفق سارے کے ساتھ ندیم الحق صاحب سیکلورزم کا مدہ ہے باتیں بہت ساری ہو رہی ہیں بقائدہ پورو آئی پی ایس آفیسر دو ہزار بارہ میں نظر الاسلام صاحب نے کتاب لکھی what مسلم شود ڈو اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ممتاب اینرجی کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں آپ سیکلورزم کے بات ہو رہے ہیں مدے کی بات ہو رہی ہیں آپ نے تھوڑی دیر پہلے مدے کی بات کی تھی گورنمنٹ جوپز میں چار پرسنٹ رپزنٹیشن جڈیشری میں پانچ پرسنٹ رپزنٹیشن کہنے کے لیے صرف جو امام ہیں ان کو بھتتہ ملتا ہے وہاں پر کچھ نہیں ہو رہا ہے ڈبل سٹینڈرز کے آروپ آپ پہ لگ رہے ہیں یہاں تک کہ ان کی حالت جو ہے میں جواب دیتا ہوں کہ یہ جو منٹری رپزنٹیشن ان گورنمنٹ جوپز یہ جو کم ہوا ہے یہ پورا چوتیس سال لیپ فرنڈ کے دور میں کم ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو برابر لانے کے لیے ابھی ریزرویشن دیا گیا او بی سی کے تحت سترہ پرسنٹ مسلم سماج کو اور مسلم سماج کے نائنٹی فائٹ پرسنٹ لوگوں کو اس او بی سی میں لسٹ میں بھی لائے گیا ہے اور اس کا اثر آگے جا کر کہ آپ کو دیکھنے ملے گا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ نے بتایا چوتیس سال کی آپ کے بات کر دیئے ہیں برامیشن میں آپ کے پاس آ رہا ہوں میں آپ کو تھوڑا روکنا چاہوں گا سلمان خرشید صاحب نے تھوڑی دیر پہلے باتچیت میں اسی مددے پر کچھ کہا ہے آئیے دیکھتے ہیں چونوں ہمیں ویکتیگت حملے بڑھ رہے ہیں موڈی کی طرف سے کانگریس پر کانگریس کی طرف سے موڈی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیش منتری سلمان خرشید صاحب سلمان صاحب ویکتیگت حملے بڑھ رہے ہیں کیا ٹھیک ہے یہ بہت برا ہے ویکتیگت حملے نہیں ہونے چاہیے لیکن میں آپ سے ایک آگرہ کروں گا آپ پلیز سمکشہ یہ کریں کہ کس نے ہی ویکتیگت حملے شروع کیا ہے میں تو ہم کو سویم کہا راہل جی نے کہ بھاشا شالین ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ وہ کتنا ہی پرووک کریں آپ لوگ نہیں جواب دیجئے آپ صرف اپنے صدھانت اور اپنے کارکرم کی بات کریے پچاسیوں دفعہ راہل جی نے ہم سے یہ کہا ہے ہماری طرف سے کب کوئی ایسی بات کہی گئی کب ایسی کوئی بات کہی جس سے کسی کو یہ شکایت ہو سکتی ہے بہت باتیں ہم کہہ سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے بارے میں ایک نہیں ان کے انیک نیتاؤں کے بارے میں ہم بہت باتیں کہہ سکتے لیکن ہماری راجنیت کا ایک ششتہ چار کا ایک 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 سمید یہ مانی ہے کہ اس ششتہ چار کا ایک ہم لوگ میں وشواس یہ ہے لیکن آپ ہی نے پنسک کہا تھا موڈی کو کہا تھا میں پھر کہہ دیا تھا لیکن کس بات پہ کہا تھا اگر آپ کو یہ نہیں چلانا آتا مائیک تو میں آپ کو کیا کہوں گا آپ کو نکمہ کہوں گا یا آپ کو بیکار کہوں گا یا آپ کو یہ کہوں گا کہ اس آدمی کو اپنا کام کرنا نہیں آتا موت کا سوداغر زہر کی کھیتی یہ بھی تو موت کا سوداغر زہر کی کھیتی کہاں سے سیکھا ہے ہم نے آپ لوگوں سے سیکھا ہے یہ شب تو آپ لوگ ٹی وی پہ استعمال کرتے ہیں آپ مد کریے میں نے کہا کہ آپ لوگ وہ لگائے ہوئے ہیں ایک magnifying glass لگائے ہوئے ہیں کہ وہ جو بھی کہتے ہیں اس کو آپ magnify کرتے ہیں ان کے چہرے کو آپ magnify کرتے ہیں اتنا magnify کرتے ہیں کہ وہ کتنے انچ سے چھپن انچ پر پہنچ گئے آپ نے magnify کر دیا وہ چھپن انچ پر پہنچ گئے چھپن انچ جب اتنا سینہ ہوتا ہے تو زبان بھی بڑی لمبی دیکھتی ہے آدمی بھی بڑا اونچہ دیکھتا ہے بڑا دیکھتا ہے واسطہ وقتہ کیا ہے واسطہ وقتہ یہ ہے کہ تم نے کبھی کسی کا درد سمجھا ہے تم نے کبھی کسی کی پیڑا کو دور کیا ہے تمہارے پاس کوئی ایسی ویوستہ کی سوچ ہے جس سے کہ اس دیش میں سب لوگ سکھی رہیں گے ایک منٹ ہے ہمارے سارے مہمانوں سے ایک ایک ریاکشن میں لوں گا اور میرا سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ لوگ سوا چناف 2014 میں کون سا بڑا مدہ سیکلورزم یا وکاس سب سے پہلے ساگر صاحب آپ کیا کہیں گے نہیں وکاس تو ہوگا ہی مدہ ہے لیکن سیکلورزم ہمارے بیسیز ہیں ہمارے کنٹری کی اگر کوئی اس بات کو چلینج کرتا ہے تو نیچرلی اس کا کنسرن تمام دیش باشیوں کو ہے کس نے چلینج کیا اس کو جس وقت بی جے پی کے نیتا جس وقت بی جے پی کے نیتا بات کرتے ہیں وہ ٹوٹلی اگینز ڈا سپریٹینٹر بیسک بیسکلز اپ ڈا سیکلورزم بات کرتے ہیں کیسے وہ اس ملک کو آگ لگانا چاہتے ہیں کیسے وہ پھر کا پرست ہی بات کرتے ہیں کہا کہا انہوں وہ ایک مذہب کی بات کرتے ہیں ہر جگہ آپ دیکھیں امیت شاہ نے کیا بیان دیا آپ دیکھیں یو پی میں وہ جو دوسرا ان کا منشتر ہے اس نے کیا بیان دیا آزم خان کا بیان یاد ہے آپ کو جو موجی کو ووٹ نہیں دے گا وہ یا احمد رہی جو مسلمان ہے اس علاقے میں آزم خان فاروق عبداللہ کے بیان یاد ہے آپ کو فاروق عبداللہ نے کیا بیان دیا تھا بتائیے خیر بڑا مددہ کیا ہے حق صاحب بڑا مددہ کیا ہے نہیں شکریہ آپ کے پاس آ رہا ہوں حق صاحب بڑا مددہ کیا ہے کہ خنجر پر کوئی چھیت نہ دامن پر کوئی دا تم قتل کرو یا کرامت کرو میں یہی کہوں گا کہ سیکلوریزم اور وکاس دونوں ہی برابر کے لیے ہم نے کو دونوں ہی چاہیے ایک کے بغیر ایک دونوں آگ ایک انسان کو جسے دونوں آگ چاہیے دونوں سے دیکھنا کے لیے اس لیے یہ دونوں مددہ امپورٹنٹ ہے اور ہم نے کو وکاس اور سیکلوریزم دونوں ہی چاہیے پریمچت جی آپ کا آخری ریاکشن سنشیب میں پلیز بتائیے گا دیکھئے کوئی بھی دیس تب ہی ڈیبلپ کرے گا جب اس کے ہاں امن چین شانتی رہ گی اور امن چین شانتی کے لیے ایک سیکلور گورنمنٹ ہی جرورت ہوتی ہے اگر دیس میں دنگے فساد ہوتے رہیں گے تو کہاں سے دیولمنٹ ہوگا کہاں سے پڑھائے ہوگی کہاں سے آپ دیس کو ایک جوٹ رکھ پائیں گے دیس کو ایک جوٹ رکھنے کے لیے سیکلور پولٹیکس سیکلور پولٹیکس کے لیے سیکلور پولٹیکس کے لیے کمیٹمنٹ پوائنٹ دیکن سر بتائیے دیکھیں آج دیس کی جنتہ ڈیولپمنٹ جاہتی ہے ہماری جہاں سرکار ہے وہاں سانتی رہا پریمچن مطرہ اپنے سے اپنی بات کنٹرڈکٹ کرتے ہیں میں مانتا ہوں کہ نریند موڈی جی آیا تھے ہمارا بھاسر تال کٹورا کا دیکھ لیے سرپ ڈیولپمنٹ پر بولتے تھے اب یہ ہار نشچیت دیکھ کر کے اپنی پراجہ نشچیت دیکھ کر کے یہ پھر سیکولاریجم کے ایجنڈے پاہے ہیں مسلم کا نام لینا سیکولاریجم ہے ہندو کا نام لینا کمونیلیجم ہے ہم اس میں بشواس نہیں کرتے ہیں ہم ایک سو بہت بہت شکریہ رامیشو چارسی جی پوائنٹ دیکن پریمچن جی میں روکنا چاہوں گا آپ کو میرے لئے وقت کم ہے بہت بہت شکریہ آپ کا رامیشو چارسی آپ کا بہت بہت شکریہ حق صاحب آپ کا شکریہ ساگر صاحب بہت بہت شکریہ یہ یہ ہمارے جتنے بھی نیتا گھنے ہمارے ساتھ آئے ہمارے لئے سمیں نکارا ان کا بہت بہت شکریہ لیکن یہاں پر جتنے بھی نیتا گھنے پہنچیں گے ہر کوئی ایک دوسرے کی اوپر اس سے پہلے آروپ لگا رہا ہے کہ سب سے پہلے اس نے یہ کہا سب سے پہلے اس نے یہ کہا مائنے یہ رکھتا ہے کہ آخری میں کون کہتا اور آخری میں کہتا ہے یہ جنتہ سولہ مائی کو سب پتا لگ جائے گا کہیں ماں جائیے وقت ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کا دیکھتے رہے گے آج لیکن